ایک بادشاہ تھا اس کے دربار میں ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک کرتب دکھاؤں گا اور وہ آپ کے لئے بادشاہ سلامت بڑا زبردست ایک چیز ہوگی آپ نے پہلے کبھی نہیں دکھاؤ گا تو بادشاہ نے کہا اچھا دکھاؤ بھئی اس نے کہا جی دو سوئیاں مگائیں سوئیاں اس نے دو سوئیاں مگوائے لی اس نے ایک سوئی دیوار کے ساتھ ایسے کر کے نا دیوار میں اندر ڈال دی تو ایسے کھڑی ہوگی سوئی ایک سوئی اس نے ہاتھ در پکڑی تو یہاں سے سوئی پکڑ کے اس نے یوں پھینکی تو وہ سوئی جا کے جہاں دھاکہ بڑھتا سوئی کا ناکہ تو دھاکے میں جا کے وہ ناکے میں جا کے ایسے کھڑی ہوگی سوئی وہ نے کہا سبحان اللہ کمال کر دیا یہاں سے سوئی میں کوئی ڈالنے یوں کہا جائے گی اس کا ناکہ بھاشا نے کہا یہ اچانک ہو گیا ایسے ایسا ہو نہیں سکتا انہیں کہتے دبارہ کر دیتے ہیں اس نے دوبارہ سوئی میں ہوئی دوبارہ اس نے سوئی یوں پھینکی پھر جا کے سوئی ناکے میں کیوں اس نے کہا جی یہ سو دفعہ بھی اگر آپ مجھ سے پھینکوانے تو سو دفعہ یہ جا کے لگے گی ایک دفعہ اچھے نہیں گرے گی تو بادشاہ نے سارے دربار والوں نے بھی بہت کلیپ کی اور بادشاہ نے بھی کہا کہ بہت شاپاش تو اس نے اپنے خزانچی کو بلائے اس نے کہا ایک ہزار اشرفی اس کو انام دو ایک ہزار اشرفی کا مطلب ہے کوئی پیس پچیس کروڑوں پر یہ اس کو انام دو اور سو کوڑے مارو اس نے کہا باشا سلامت یہ ایک ہزار اشرفی کی تو سمجھ آگی یہ کوڑے کسی بات کے انہوں نے کہا دیکھو تو تم نے اس قدر زبردست مہارت حاصل کی ہے اس پہ تمہیں ایک ہزار اشرفی کوڑے اس بات کے کہ اللہ نے تمہیں کتنا ذہن دیا تھا کتنے تم عقل بند تھے اور تم نے یہ اپنی عقل لگائی کہاں ہے سوئی میں سوئی ڈالتے رہے ہو یہ تمہیں اس لیے دیتی یہ عقل دیتی اللہ نے کہ تم یہ کرتے رہو اس پہ تمہیں سو کونوں کی صدا ہے کہ تم نے اپنی سمجھ کو کہاں ضائع کر دیا آج میرے دوستو ہم سب سوئی میں سوئی ڈال رہے ہیں